مہارا عبادی الرضی مصطفیٰ امام بار آپ جزران کا سوال ہے حضرت مانا سعید سلمان حسینی ندوی صاحب کے بیانات و تحرین و سمتاویت جو انہوں نے دارڈوم دیوان کے سلسلے میں جاری کی ہیں اس سلسلے میں پہلی بات تو میں دارڈوم کے ان خوزلہ اور فرزندوں سے کہنا چاہوں گا جو مولانا کی بات پر رد عمل ظاہر کر رہے ہیں رد عمل ظاہر کرنا ان کا حق ہے ان کی مادرہ عبی کے خلاف ایک شخص نے ناروا باتیں نہیں ہیں تو جواب دینا ان کا حق بھی ہے فرض بھی ہے ذمہ داری بھی ہے لیکن اس میں زبان غلط استعمال نہ کی جائے یہ ضروری ہے صحیح زبان میں احترام ملہوز رکھتے ہوئے مدلل بات کریں یہی شریعت کا تقاضہ ہے یہی اخلاق کا تقاضہ ہے اور ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دارڈوم کا دفاع کر رہے ہیں ہمارے احباب فضلہ یہ مسئلہ صرف فضلہ داروں علم دیوبت کا نہیں ہے اس کو ذہن میں رکھیں یعنی جو لوگ قاسمی کہلاتے ہیں دارڈوم کے فاضل ہیں یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اہل حق کے تمام داروں کا مسئلہ ہے یہ جس طرح سے دارڈوم کا مسئلہ ہے ایسے ہی مزائروں کا بھی مسئلہ ہے ایسے ہی مدرس شاہی ملد آباد کا بھی مسئلہ ہے اور ایسے ہی تمام دارڈوم کا مسئلہ ہے دو دین باتیں حضرت مولانا سے ہم کہیں گے پہلی بات تو یہی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ دارڈوم کا جو فتوہ ہے وہ سارا سارے دنیا میں نہیں چلتا اس کا ایک محدود حلقہ اثر ہے تو فتوے کے تعلق سے صرف دو باتیں دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ کیا حضرت مولانا دارڈوم کے فتوے میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو غلط مانتے ہیں یہ سوال ہیں حضرت مولانا سعید صاحب سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو صحیح مانتے ہیں اور دارڈوم کی گریفت کو غلط مانتے ہیں اگر یہ رائے ان کی ہے تو پھر وہ فتوے کی تردید کریں کوئی حضرت نہیں یہ ان کی رائے پر ہے تو بالکل ان کو حق ہے لیکن اگر ان کی رائے میں ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فتوہ صحیح ہے تو اب دوسرا سوال یہی ہوگا کہ صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا حکم واضح کیا دیا اچھا اختلاف ہونے کی صورت میں بھی یہ بات ہے کہ وہ ان کی رائے ہوگی دارڈوم کے دارڈ افتا کی اور ذمہ داروں کی یہ رائے ہوگی تو انہوں نے شریعت کے مطابق حکم کو واضح کیا تو ظاہر بات یہ کہ شریعت جو ہے وہ کسی ادارے کی نہیں ہوتی ادارہ اس کو واضح کر رہا ہے یا یوں کہیے کہ کسی متعین واقعے کے سلسلے میں ادارہ اس کی تطبیق کر رہا ہے شریعت کے اصول کی لیکن شریعت تو عالمی ہے حضرت مولانا عالمی کے لاز بہت بولتے ہیں لیکن عالمی کا مفروم کیا ہے ان کی باتوں سے پوری طرح سمجھنا مشکل ہے بہرحال فتوہ شریعت کا حکم اگر ہے تو وہ ہر حال میں عالمی ہیں اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ عالمی ہونے کا کیا مطلب ہے کتنے لوگ یا کتنے ملکوں کے لوگ کسی ادارے کو تصویم کریں اور اس کی بات مانیں تب عالمی کہلائے کا اس کا کوئی نیار مغرد ہے ایک سوال یہ ہے کہ ملکوں کیونہوں نے نام لیے ہیں تو ان ملکوں کے جو اپنے دارو نفتہ ہیں جو وہاں کے مرکزی دارو نفتہ کہلاتے ہیں ان کا فتوہ کیا ان ملکوں سے باہر چلتا ہے ایک سوال یہ ہے کسی بھی ملک میں جو اس کا اپنا دارو نفتہ ہے اس کا فتوہ دوسرے ملک میں چلتا ہے ایک سوال یہ ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ ان ملکوں کے دارو نفتہ میں عالمی نہیں ہیں اور یہ احسی غلط ہے عالمی ہونے اور نہ ہونے کی ہم تو بہت معذرت کے ساتھ مگر بہت سراحت کے ساتھ یہ بات کہیں گے کہ تبلیغی جماعت کے مسئلے میں جو اختلاف ہوا اس کی وجہ سے نقصان تو بہت ہوا ہی ہے لیکن ایک زمنی طور پر فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کے دلوں کی باتیں کھل گئیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شرم میں سے کوئی خیر بھی نکلتی ہے ہم تو اس کو خیر سمجھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے دلوں کی باتیں سامنے آگئیں اس مسئلے کا استعمال لوگ اپنے اپنے مقاصد کے لیے کر رہے ہیں میں بہت معمولی سائل کا اتنا سا طالب ہوں دارڈوں کا سب سے حقیر مدرس ہوں مگر دارڈوں کی نسبت کی وجہ سے میں یہ حمد کرتا ہوں تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں سے بھی کہنے کی حضرت مولانا سعید صاحب سے بھی کہ اس قسم کے جتنے لوگ ہیں وہ تبلیغ کے یا آپ کے خیرخان نہیں ہیں ان پر یہ بات صادق آتی ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمہ کیوں وہ آپ کو فائدہ پہچانے والے نہیں ہیں وہ اپنے کچھ مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے میں میں زیادہ صفائی سے بات کر رہا ہوں لیکن میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں کہ یہ ایک ذہن سامنے آیا ہے جو بھی جو زہر بحث ہے مولانا کا لیکن اس کے علاوہ مولانا سعید صاحب کی طرف سے جو لوگ لکھ رہے ہیں تو اس میں جو کچھ ملاوٹیں ہوتی ہیں مسئلہ کیا تبلیغی زہر بحث ہوتا ہے وہاں پر مولانا سعید صاحب کی طرف سے دارڈوں کے خلاف جو لوگ بسلسل لکھ رہے ہیں پھستے آ رہی ہیں شوشل میڈیا پر چل رہی ہیں تو کیا ان میں تبلیغی مسئلے پر بحث ہوتی اے سب کم ہوتا ہے دوسری باتیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں ایک پرانی اختلاف کو اُبھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکیم علیہ السلام حضرت مولانا قارد عیف صاحب رحمت اللہ نے کہا دارڈوں سے علب ہونا وہ جو واقعہ تھا اس واقعہ کو نہایت غلط الفاظ اور غلط تعبیرات کے ساتھ ذکر کیا جارہا ہے ہم دونوں قسم کے لوگوں سے کہیں گے یہ جو لکھنوں سے آواز آئی ہے ان سے بھی کہیں گے اور جو لوگ پہلے سے اس مسئلے کے اندر دارڈوں کے پرانی اختلاف کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے بھی کہیں گے کہ گڑے مردے اکھارٹے کی کوشش نہ کریں کہنے کے لیے اگر ان کے پاس کچھ باتیں ہیں تو کچھ ہمارے پاس بھی ہیں لیکن میں کسی کی طرف سے نہیں گونا ہوں میں بتا دوں کسی ذمہ دار نے کچھ سے نہیں کہا ہے کسی ذمہ دار سے نہیں اس دن سے ابھی تک بلقاتی نہیں ہوئی ہے میں دارڈوں کی بات کر رہا ہوں لیکن میں اتنا سا تعلیموں ہوں میں جو کچھ جانتا ہوں میں ہی اتنا جانتا ہوں وہ معاملات کے سنسلے میں کہ اگر میں وہ باتیں بیان کروں نہیں بیان کروں گا لیکن اگر بیان کروں تو کچھ لوگوں تیری پشکی کھڑی ہو جائے ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا بیان کرنا اس لئے گڑے مردے اکھارنے کی کوشش نہ کی جائے سیاسی بیدان میں کام کرنے والے شخصیت تھے تو ان کے سیاسی ہونے کا یہ مفہوم نکالے جائے کہ ان کے ہر اتناک کو سیاسی کہہ کر گالیاں دی جائیں وہ بھی چلے گئے اور وہ بھی چلے گئے اور آقس میں ایک دوسرے سے دل صاف کر کے چلے گئے دیکھنے کی ضرورت اب یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو آپ اپنے عمل کو دیکھیں اپنے کردار کو دیکھیں پرانی باتیں نہ کریں پرانی باتیں ہمارے خزلاء اور طلباء کا ذہن غلط بنانے کے لئے کی جا رہی ہیں ہم اپنے خزلاء کا اپنے طلباء کا ذہن صحیح کر سکتے ہیں اور کریں گے لیکن دوسروں کی برائی کر کے نہیں کریں گے ہم لیکن اگر ضرورت پیش آئے تو ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ لوگوں کے لئے مشکل ہو جائے تھا اس لئے احتیاط کریں یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں یہاں سے کہ ان موضوعات کو استعمال نہ کریں غلط طریقے پر تنگیلی مسئلے پر اختلاف چل رہا ہے اس میں دیانت کے ساتھ جو رائے ہیں اس کو بیان کریں ہم تو دارلوں کے بلازم ہونے کے باہت کھل کر ہم نے یہ بات کہی ہے معنی صاحب کے بیان کی ایک حصے کی تربیر میں میں نے کچھ کہا تھا تو اسی میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جن علماء گود اور عرم کے فیصلے سے اور فتوے سے اختلاف ہو حقیقت میں اختلاف ہو کسی کے دباؤں میں نہیں اور دنیا کے کسی مفاد کے لئے نہیں بلکہ رائے کا اختلاف ہو انہیں حق ہے اختلاف کا اور ملکوڑ کو ان کا ساتھ دے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے مسئلہ یہ کفر اسلام کا نہیں ہے ہم سم سے یہ کہنا چاہتے ہیں جن صاحب کی بات چل رہی ہے وہ دوسروں کو اتحاد کی بات کرتے ہیں لیکن وہ کتنے بڑے اختلافات پیدا کر رہے ہیں ان کو ذرا سا سوچنا چاہیے موجودہ زمانے کے کسی مشروع عالم کے ذریعے اتنے زیادہ انتشار آمیز انتشار انگیز معاملات سامنے آئے ہوں ایسی وہ امسال نہیں ملے گی آپ کو بات اتحاد کی کرتے ہیں لیکن اتحاد کے بجائے ہم جو وہ مولانا ساہ سامن ہم کو مشورہ دے رہے ہیں دیوبت سے وہ اپنے آپ کو الگ کر لیں یہ مشورہ اتحاد کا ہے یا اختلاف کا ہے کیا اس مشورے کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ تملیج جماعت ایک مستقی تملیج جماعت میں سے بھی ایک حصہ الگ ہو جائے دوسرا حصہ الگ ہو جائے اور دونوں دیوبت سے الگ ہو جائے تو یہ اختلاف ہے یا اتحاد ہے مولانا ساہ صاحب کو اس کے جواب میں کیا کرنا ہے ہم جا سمجھتے ہیں کہ وہ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کیا کرنا ہے ہمیں ہمیں ان کو مشورہ نہیں دے رہے وہ جانے اور وہ جو چاہیں فیصلہ کریں وہ آزاد ہیں لیکن جو مشورہ دینے والے بزرگ ہیں ان سے ہم کہیں گے کہ اتحاد کی بات کر کے اختلاف کی بات کرنے کا کیا مطلب جا رہا ہے کس کو آپ کے حقوب بنانے ہیں ان بات سے اب دو ایک باتیں اور ہم کرنے دائرلوں کے بارے میں دائرلوب دیوبند عالمی ادارہ نہیں ہے تو دوسرا سوال ہے کہ کون سا ادارہ عالمی ہے آپ کے حساب سے اس سوال کو تھوڑا سا کھول دیں کوئی ایک ادارہ ایسا بتائیں جس کے ماننے والے اتنے ہوں جتنے دائرلوب دیوبند کے ماننے والے ہیں دنیا میں اب اگر دائرلوب دیوبند اگر امریکہ سے لے کر آسٹریڈیا تک ہے اور شمال سے لے کر جنوب تک ہے تو دائرلوب دیوبند کیا خیال ہے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دعوت پر ادا دوں شاید دنیا کے سب سے زیادہ سفق انہوں نے کیا لکھا ہے کہ جہاں بھی گئے ہیں دائرلوب دیوبند کا فیض ہمیں ملا ہے حضرت مولانا عبیر ذرفتار احمد صاحب نقشبندی دعوت پر ادا دوں اسی طرح سے دنیا کا بہت زیادہ سفر کرنے والی شخصیات میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ جہاں بھی گئے ہیں دائرلوب دیوبند کا فیض ملا ہے وہاں بھی گئے ہیں جہاں صورت چھے مہینے گروب نہیں ہوتا چھے مہینے دن رہتا ہے چھے مہینے رات رہتی ہے وہاں بھی دائرلوب دے ان کا فیض ملا ہے اور یہ لوگ تو اپنے ہیں یہاں آنے والے لوگوں کے بیانات کو دیکھیں سعودی عرم کے علماء تو ہمارے اپنے نہیں ہیں الگ فکر ہے ان کی لیکن حرم کے تین چار اگر ماہ مختلف زمانوں میں یہاں آئے ہیں ہماری تعلیمی کے زمانے میں محمد ابن عبداللہ سبیل آئے تھے جو بعد میں رئیس و سرول انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم دنیا کے اندر اسلامی ملکوں میں جاتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں جہاں پر مسلمان ہیں یورپ میں افریقہ میں اور امریکہ وغیرہ میں بھی جہاں جاتے ہیں بہت سارے اداروں کا نام ملتا ہے ادارو اور لوگ اور وہ اس ادارے سے اپنے انتصاب رکھتے ہیں اور انتصاب اس درجے میں رکھتے ہیں کہ وہ اپنا نام بھی دارڈوب رکھتے ہیں ہم سوچتے تھے کہ اس ادارے کو ضرور دیکھنا چاہیے شریم صاحب آئے تھے سلیل صاحب آئے تھے ان کے بیانات سب کے سامنے ہیں اور اسی زمانے میں دوہزار دس میں آئید و قرمی آئے تھے جو سعودی علم کے مشہور داعی ہیں انہوں نے تقریم میں تحریم میں عام گفتگوں میں دو رات وہ یہاں رہتے بار بار یہ بات کہیں کہ تارڈوب دیوبند میں آ کر ہمیں ہم نے جو کچھ دیکھا تو اس کی نوشنی میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے جا کر یہ کہیں گے کہ صحابہ کے نمونے اگر دیکھنے ہو تو ہندوستان جاؤ اور دیوبند میں دیکھو اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ علامہ اقبال کے مشہور اشعار ہیں وائد یا قوم کی و پروفتہ خیالی نہ رہی بل تبعی نہ رہی شوالہ مقالی نہ رہی فلسفہ رہ گئے یا ترقیم غزالی نہ رہی رہ گئی رسم عذاہ روح ملالی نہ رہی اس کا عربی طرز میں انہوں نے پڑھا گوڑتو تو نہیں جانتے لیکن اقبال کا مکمل کلام عربی نظر میں متقل ہو چکا ہے تو انہوں نے وہ عربی اشعار پڑھے یہ اشعار ہوں نے پڑھے اور اس کے بعد کہا کہ آج اگر علامہ اقبال ہوتے تو ہم ان سے مہتے کہ آپ اگر تارلن دیومت آ کر دیکھتے تو آپ کو یہ اشعار کرنے کی ضرورت نہ بیش آ دیں اور عالمی ہونے کی بات کرتے ہیں لوگ تو انہی کے ساتھ میں جامعہ اسلامیہ بدیلہ مرورہ کے مستاذ عبد الرحمن البہتانی آئے تھے انہوں نے اور دونوں نے یہ بات کہی خاص طرح سے تہتانی صاحب نے ان کی موجودگی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان میں دو سلس احناف ہیں سمجھنا دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان میں دو دہائی احناف ہیں اور جتنے احناف ہیں ان میں دو دہائی دیوبندی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً آدھے مسلمان دنیا میں دیوبندی ہیں یہ تجزیہ ہم نے نہیں کیا تھا کبھی یہ جامعہ اسلامیہ کا استاذ سعودی عرب کا یہاں آکر کر رہا ہے کہ دنیا کے آدھے مسلمان دیوبندی ہیں ہم دعوے نہیں کرتے ہیں لیکن ایک حقیقت پیش کر رہے ہیں چونکہ غلط بات نہیں گئی ہمیں یا ہمارے اقامل کو دعوے کرنے کا کبھی شوق نہیں رہا ہے لیکن دارڈوڑ دیوبند آپ یقین کریں پہلے دن سے عالمی بنا ہے آج کی بات نہیں ہے دارڈوڑ پندرہ محرم 1213 ہدری کو شروع ہوا ہے اور سال شامان کا ختم ہوتا ہے پہلے سال کی روزہ اٹھا کر دیکھو تو طلبہ میں نے کہ یو بھی بھی ہار مندار ہی کے نہیں صرف ہندوستان کے نہیں افغانستان اور سبطن تو بخارہ اور مغارم نہر کے علاقوں نے طلبہ دارڈوڑ دیوبند میں پہلے سال میں تمہیں نظر آئے گئے اور آدمی کسے کرتے ہیں دارڈوڑ کے قیام کو دس سال بھی نہیں ہوئے تھے ترکی میں جو اس وقت خلافت کا مرکس تھا یہی جو استنبول ہے اس دنیا وہاں کے ایک عالم نے میں بھی نامن قبول گیا ایک حدیث کی کتاب لکھی تھی اور انہوں نے اس کے چار نسکے تیار کرائے قلمی اس میں سے دو نسکے انہوں نے خلافت کے مدفخانے میں رکھے جو سمداری مدفخانہ تھا اور ایک نسکہ جامعہ اظہر کو بھیجا جس کی عمر تقریباً ایک ہزار سال اور ایک نسکہ دیوبند بھیجا جس کی عمر دس سال بھی نہیں تھی اور آدمی کی سے کہتے ہیں یہ ادارہ پہلے دن سے آدمی ہے اور یہ کہنے سے نہیں بنا دعوے سے نہیں بنا ہے یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے بنایا گیا ہے بحث آدمی ہونے اور نہ ہونے کی نہیں ہے اصل میں بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے کتنا کام لیتے ہیں اور کس سے کتنا فائلہ پہنچاتے ہیں مسئلہ اصل نافع ہونے کا ہے ہم معلومات کی بنیاد پر حقیقت کی بنیاد پر رہتے ہیں حقیقت کی بنیاد پر نہیں کہ ہمیں کوئی ادارہ کئی سو سال کی تاریخ میں کوئی ادارہ دکھا دے ایسا جس سے دنیا کے اتنے انسانوں کو دینی فیض پہنچا ہو میں صرف علمی فیض کی بات نہیں کرنا ہو تعالیٰ ادارے بہت میں جائیں گے ہمیں بولنے پر مجبور نہ کریں ہمیں سب کے چٹھے یاد ہیں ہمیں سب کے پسمنظر یاد ہیں دعائیں دیں مفقر اسلام حضرت وعالہ علیویہ ندوی رب العلہ و برقدروں کو جن کی وقت سے وہاں دینی رکھایا میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا ہمیں معلوم ہیں مقبولیت کے بیمانے بھی معلوم ہیں اور مقبولیت کی تعداد بھی معلوم ہیں بہرحال اصل مسئلہ ہے دینی فیض نکتاں پہنچتا ہے کس سے دینی فائدہ کتنا پہنچتا ہے علمی فائدہ کتنا پہنچتا ہے رسول کے علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے امت کو گنراہیوں سے بچانے کے کام کہاں کیا جاتا ہے پھر ایک سوال اور ہے مسئلہ عالمی اور غیر عالمی کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ علماء کی دیوٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقرر کی ہے یہ دین کی اگر کوئی ادا کرتا ہے تو آپ اس کو ناپتیں ہیں اس بیمانے سے کیا مطلب ہے اس کا سوچنے کا انداز کیا ہے کوئی الیکشن کو رہا ہے کوئی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں کہ کتنی تعداد ہے اور کتنی نہیں ہے ہم نے پہلے ثابت کر دیا کہہ دیا کہ مسئلہ اگر اس پہلوں سے دیکھا جائے تو دارڈوں تیوبند کے برابر عالمیت اور کسی دارے کو حسن نہیں ہے لیکن مسئلہ اس بنیان پر تو ہی تحقیہ جائے گا یہ تو اصل معیار نہیں ہے معیار تو دین و شریعت ہے معیار تو وہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے امت امت کا اتحاد معاف فرمائیں جتنی فکر اس کی آج میں دارڈوں دیوبند کو ہے اور کسی کو نہیں ہے دارڈوں کوئی فتنہ کھڑا نہیں کرتا کوئی انتشار پیدا نہیں کرتا لیکن کیا امت کے اتحاد کے لیے ناظر سوال ہے کیا امت کا اتحاد برقرار رکھنے کے لیے امت کے اندر آنے والی غلط باتوں کو غلط نہیں کہا جائے گا سوال یہ ہے کہ اگر یہی معیار تھا تو قادیانوں کو کافر کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اس لئے کہ امت کہلانے والے اکتب کا ڈھوٹ لیا تھا جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے مسلمان ہونے تھا شیعوں کے غلط افکار پر بھی فتوے دینے کی ضرورت نہیں تھی لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہی معیار رکھا جائے گا تو دین و شریعت کھیل نہ جائے گا امت کے اندر پفتگی ایمان پر اور دین پر واقع نہیں رہے گی اس لئے دارلوگ دیوبند یہ سمجھتا ہے شریعت کی گوشنی میں اپنا یہ کردار مقابل رکھتا ہے کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا احتمام کیا جائے ذمہ داری ادا کی جائے لیکن اگر پسلہ آتا ہے کوئی ایسا جس میں دوسروں کے مقابلے میں اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں بتائیں کہ دارلوگ اس میں کب پیچھے رہا ہے اس وقت ہندوستان کے مختلف فرموں کے اتحاد قسم سے وہاں مرکہ سے جس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے اس کی بسم اللہ کہاں سے ہوئی ہے دارلوگ دیوبند سے وہ جو بنیادی فکر تھی حضرت پولانا میند اللہ رحمانی حضرت پولانا قاری محمد طیب صاحب اور حضرت پان عالمِ حضرت بیرہ بطاللہ نہیں یہ نہیں حضرت کی فکر تھی پہلی پٹی مسکی دارلوگ دیوبند کے قدر خانے میں ہوئی بنیادی پٹی اس کے بعد ممبئی کے اجلاس میں اس کے اندیام کا اعلان کیا گیا دہشتگردی کا مسئلہ آیا تو دارلوگ دیوبند نے مجمور ہو کر دہشتگردی مخالف کانفرس مراقب کی اور اس میں تمام فرموں کو دعوت دی اور دارلوگ کی بحیثیت ادارے کے کچھ حدود ہیں اس لیے وہ ہر میدان اور ہر مسئلے میں اس طرح سامنے نہیں آسکتا لیکن کیا جمعیت علماء ہن کے بلے فارم سے دارلوگی کے لوگ یہ نام نہیں کرتے ہیں مسلسل یہ کام ہو رہا ہے کہ جہاں اتحاد کی ضرورت ہے دوسروں کی مقاملے میں وہاں تمام فرموں کو ساتھ دے کر چلا جاتا ہے لیکن اس اتحاد کے لیے دین اور شریعت کی دھجیاں اڑانے کو گوارہ کر لیا جائے یہ نہیں ہوگا باطل افتار کو باطل نہ کہا جائے یہ نہیں ہوگا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وجود کا محصد ختم ہو جائے گا دارلوگ دیوبند کسی کو ذاتی طور پر مطرون نہیں کرتا دارلوگ کے سامنے احقاق حق اور امتالے باطل کا مصرح ہوتا ہے میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتا ہوں کہ میں کسی ذمہ دار یا منتظم کی ترجمانی نہیں کرنا میری بلاقات ہی نہیں ہوں اس دن سے کسی ذمہ دار سے لیکن مسلحی کی دارلوگ دیوبند کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لوگ کہہ رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ڈیوڑھ سو برس کی تاریخ میں اس انداز سے اس غلط انداز سے میں کوئی بھی برا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا اتنے غلط انداز سے دارلوگ پر اظہار و خیال پہلی بار سامنے آیا ہے اور یہ ان کی جسارت ہے انہیں فردون کا بحاظ رکھنا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صلاحیت بھی دے اور صلاحیت کے صحیح استعمال کی توفیق بھی دے اور ان سے بھی یہ ہی کہیں کہ ہم کہ صلاحیت آپ کو اللہ نے دی ہے تو دو باتیں ذہن میں رکھیں ایک یہ کہ صلاحیت اللہ نے آپ کو دے کر ختم نہیں کر دی ہے کچھ دوسرے بندوں کو دوسرے نواز آئے اس کا دیان کریں ساری صلاحیت اللہ نے دوسرے بندوں کو بھی عطا کی ہیں اور دوسری بات یہی ہے کہ اصل صلاحیت نہیں ہے اصل صلاحیت کا صحیح استعمال اللہ سے سو بار صلاحیت مانگو اور ہزار بار صلاحیت کے صحیح استعمال کی توفیق مانگو دارلوگ اپنے خوزدوں کو یہی سکھاتا ہے ہم پھر یہی کہیں گے اپنے خوزدہ سے کہ اس مسئلے میں اظہار خیال کے لیے لہجہ صحیح اختیار کریں غلط زبان استعمال نہ کریں ان کا احترام ملہوز رکھتے ہوئے کہیں جو بات کہنی ہو اور جو بات کہیں وہ بدلل کہیں غلط نیت سے نہ کہیں ہمارا مقصد کسی فرد واحد کو مطرون کرنا نہیں ہے ہم تو بالکل یہ چاہتے ہیں ماحور یہ بن جائے کہ حق بات کہی جائے اور حق بات سنی جائے ہم نے بڑوں سے سنا ہے حق بولنا مشکل کام ہے لیکن حق سننا اس سے زیادہ مشکل کام اور لوگوں میں یہ صلاحیت بہت کم نظر آ رہی ہے آپ دارلوم دیومت کے دلوہ ہیں تو آپ دارلوم کو بہچاننے کی کوشش کریں دارلوم کو سمجھنے کی کوشش کریں مسئلہ صرف دارلوم کا نہیں ہے بہت حیثیت اکدارے کے میں ایک بات ارز کروں دارلوم کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے بہت سے لوگوں کو اس میں الجم ہو جاتی ہے بہت سے لوگ اظہار کر دیتے ہیں بہت سے نہیں کرتے بات یہ ہے کہ دارلوم کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ملک فتح کیا گیا اور اس میں سب سے پہلے اس کی حفاظت کیلئے ایک قلعہ بنا دیا گیا اس قلعے کے بعد بہت سارے قلعے آہستہ آہستہ بنتے چلے گئے لیکن وہ قلعہ جو تھا چونکہ وہ سب سے پہلے بنا تھا تو اس ملک کا نام اس قلعے کے نام پر رکھ دیا گیا اور اس قلعے کی حفاظت کا انتظام کیا گیا اب سوچیں کہ اگر وہ قلعہ دشمن فتح کر رہے تو باقی قلعوں کی حفاظت ہو سکے گی اگر وہ قلعہ سب سے پہلا نہ ہوتا تو اس کا وہ نام اس اعتبار سے نمائی نہ ہوتا دارلوم دیوبند کی بس یہی پوزیشن ہے کہ دارلوم دیوبند ان حالات میں قائد ہوئے جب مسلمانوں کا گواہ دارلوم قائد ہوا اور حالات میں کہ جب مسلمانوں کا اور اسلام کا وجود اندستان میں خطرے میں تھا اسلام کو بیسے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ملکوں سے اسلام ختم ہو سکتا ہے کسی علاقے سے کسی ملک سے جیسے ہوا ہے تاریخ میں بعض مرتبہ تو ایسے خطرات یہاں پیدا ہو گئے تھے تو دارلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئے اور اللہ کی توفیق سے اللہ کی الہام سے رکھی گئے اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ادارہ قائد کر کے بعد ختم نہیں ہو گئی فورا چھ مہینے چہتا ہی وزارلوم کی بنیاد رکھ دی گئی اور اس کے بعد دارلوم دیوبند کی رحمت اللہ جہاں بھی تھے کوشش انہوں نے کی کہ مدر سے قائم ہو جائے جہاں تک کہ مدر سے شاہی ملدباد تقریباً تیرہ سال کے بعد قائم ہوا تو یہ جو دارلوم قائم ہوا تو گویا کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے کلہ بنایا گیا دین کے قلعے دین کی حفاظت کیلئے دین کا جو بلک تھا اس بلک کی حفاظت کیلئے کلہ بنایا گیا تو اس کا نام اسی اعتبار سے چل پڑا دیوبند کا جو مسلح ہے اس پر دیوبندیت کا نام دیوبند واہ نے نہیں دیا دارلوم دیوبند کے لوگ انہیں نہیں دیا بلکہ دنیا واروں نے پہشاندے کے لئے یہ نام دیا ہے ہم نے اپنے نا ملک سے نہیں رکھا دارلوم دیوبت اہل سننہ والجماعہ کا مرکز ہے لیکن تمام اضافات اور تحریفات اور مبارکات اور ملو اور تمام چیزوں سے خالی کرتے ہوئے چاہتا ہے کہ دارلوم اس مسئلہ کو جو کتاب سنن کا صحیح مسئلہ کے اس کو محفوظ رکھے اب اس زمانے میں اس کو لوگوں نے مسئلہ دیوبت کا نام دے دیا اس موضوع بات تفسیری بات پر کبھی کریں گے لیکن مختصر ایک بات ارز کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ دیوبت مسلک ہے اگر تو بھی تو نئی چیز ہے اور اگر برانی چیز ہے تو مسلک کیوں ہے تو میں نے اس کا جوان علماء کی ایک مجلس میں دیا کہ دیوبت مسلک بھی ہے اور برانی چیز بھی ہے برانی چیز اس لیے ہے کہ دیوبت کسی نئی چیز کا داعی نہیں ہے بلکہ مسلک اہل سن کا والجماعہ کا داعی ہے لیکن مسلک اس لیے بن گیا کہ ہر دور میں منحریفین کی طرف سے باطل فرموں کی طرف سے نئے نئے افکار جو سامنے آتے ہیں ان کے رد میں جو اہل حق کی طرف سے لیٹریچر تیار ہوتا ہے وہ اہل حق کا علماء بن جاتا ہے اس لیے اس کا نام مسلک ہو گیا ہر دور میں فرمیں بنتے آتے ہیں بنتے رہتے ہیں اور ان کی طرف سے نئی باتیں آتی رہتی ہیں ان کے رد کے لیے اہل حق کی طرف سے کچھ چیزیں پیش کی جاتی ہیں وہ اس لیے کا مسلک بن جاتی ہیں تو دارڑک دیوبت کی وجہ سے دیوبت اس کا حق بنا مسلک دیوبت یا دیوبت صرف دارڑک دیوبت کا نام نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں یہ اتنا ہی مزارڑک کا بنام ہے اتنا ہی مدرس شاہی کا بنام ہے اور اتنا ہی ہندوستان بھر کے مدرسوں میں جو بھی مدرس صحیح راستے پر قائم ہیں ان کا نام ہے اتنا ہی بڑو سی ملکوں کے مدرسوں کا نام ہے اور اتنا ہی افریقہ اور امریکہ اور آسٹریلیا پر چلنے والے مدرسوں بنام ہے وہ سب دیوبت ہیں دارڑک دیوبت صرف دیوبت میں نہیں ہے بلکہ ساری دنیا میں ہے دارڑک دیوبت اپنے آپ کو بحیثیت ادارے کے ان اداروں سے الگ نہیں سمجھتا مظاہروں سہارت پور کے اقابل بھی تحریریں اٹھا کر دیکھو وہ کہیں یہ نہیں لکھیں گے کہ اقابل سہارت پور میں رہا وہ یہ لکھتے ہیں کہ اقابل دیوبت میں رہا اس لکھیں کہ اقابل دیوبت میں وہ خود بھی شامل ہیں اقابل علماء سہارت پور بھی شامل ہیں اقابل مندرس شاہر بھی شامل ہیں اور دوسرے مدارس کے تو دارڑک دیوبت کا اپنی ذات کا مسئلہ نہیں ہے آپ دارڑک کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنے اسادزہ سے اور کتابوں سے مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے اسادزہ کی رہنمائی میں اس کو سمجھیں دارڑک دیوبت ملت کی سب سے قیمتی مطا ہے اور یہ بات یاد رکھیں لوگ دنیا سن لیں خصوصاً ملت اسلامی یا ہندیہ سے تعلق رہنے والے تمام ادارے اور افراد سننیں چاہے وہ مدرسوں سے تعلق کرتے ہوں یا تعلق جماعت سے یہ ایک حفاظتی قلعہ ہے خدا نہ خاصتہ اس کو اگر نقصان پہنچ گیا دشمنوں کی پوشش تو دانستہ ہے دوست اگر اس میں نادانستہ استعمال ہو گئے تو کشتانے کا موقع نہیں ملے گا پھر وہ بات ہو جائے گی کہ انہیں کہنا پڑے گا کسی دن اللہ نہ کرے کہ قُتِلتُ يَوْمَا قُتِلَ السَّوْرُ الْأَبْيَضُ وہ جو قحاوت ہے قرآنی وہی صادق آ جائے گی خدا نہ خاصتہ اگر دارڑوں دیوپن پر آ جاتی ہے بات ختم کرتا ہوں استاز محترم حضرت محمان علیہ صدر اسام مول اللہ مرکدہو کے دو شیئر مجھے یاد آگئے ان کے صاحب زادہ مولان عادلان فارغ ہوئے تو انہوں نے اعز کیا کہ اب وہ کوئی نظم لکھ دیں اختتامی پروگرام کے لیے تو حضرت نے ایک نظم ان کو لکھ کر دی جس کا بہلا شیئر یہ تھا کہ سنا کرتے تھے لنگ حیجر کے دشوار ہوتے ہیں نسیمِ گل کے جھوکے بھی جگر کے بار ہوتے ہیں اسی میں ایک شیئر تھا نچھاور جان و دل کرتے ہیں کہ آ کر تیرے قدموں پر یہ دارڑوں کو مخاطب کر رہے تھے نچھاور جان و دل کرتے ہیں کہ آ کر تیرے قدموں پر جو پروانوں کو اے شم حرم آواز دی دونے اور آن کے آخر میں شیئر تھا تو اچھیب ہے تیری جانی بگر تیرچی نظر سے کوئی دیکھے گا تو ہم تفسیر بن جائیں گے آیات شہادت اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت نہ پیش آئے اور دارڑوں کو بھی اللہ محفوظ رکھے بزارڑوں کو بھی محفوظ رکھے ندوت العلماء کو بھی محفوظ رکھے اور ہر ہر مدرسے کو اور دعوت تبریق کے کام کو اور سنت کے مطابق چلنے والے خانقاہی سلسلوں کو اور دین کے ہر صحیح کام کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے دین کے لئے قبول فرمائے آمین فافر دعوانا الحمدللہ رب العالمين